بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تو چلیں جی ہم اپنی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم آئل لیں گے میں نے ون فوڈ کپ جو ہے وہ آئل کا لے لیا ہے آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم باول میں آئل ڈال دیں گے ہاف کپ میں نے پاوڈر شگر لی ہے وہ ڈال دیں گے اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اب میں نے دو انڈے لیئے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں لیمن ایسنس کے ایٹ کر رہی ہوں آپ ونیرہ ایسنس بھی لے سکتے ہیں ون اینڈ ہاف کپ میں اس میں اب میدہ ایٹ کروں گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر لیں گے اب میں اس میں فور ٹیبل سپون کوکو باوڈر کے ایٹ کروں گے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمز نہ رہے جی تو دیکھیں زبرتس سے ہمارا کپکک کا بیٹر تیار ہو گیا ہے جی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے کپکک کا ایک موڑ لیا ہے اب ہم اس میں کپکک کے کور لگا دیں گے جی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے کورز لگا دیئے ہیں اب ہم اس میں کیک کا بیٹر ڈالیں گے ہم نے اس کو فول نہیں بھرنا اگر ہم فول بھر دیں گے تو جو وہ کیک ہے وہ پھول کے بلکل باہر کو آ جائے گا کپ سے جی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے کپس میں کیک کا بیٹر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ویڈاؤٹ اوون بنا رہے ہیں تو ہم نے پتیلے کو پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو 25 منٹس کے لیے بیک کریں گے جی تو 25 منٹس ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبرتس سے ہمارے کپککس جو ہے وہ رائز ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنے زبرتس ہمارے جو کپکک ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو جیلے میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریشاؤٹ کر کے فائنل لکھ دکھاتی ہوں جی تو مزیدار سے اور بہت زیادہ آسان بننے والے یہ کپککس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ بہت ہی زبرتس بنتے ہیں بچے آج کل گھر ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہ بنا کے کھلائیں وہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے آئی ہوب کہ یہ زبرتس سی کپکک کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور شئے اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جلد ملتی ہوں آپ سے ایک اور زبرتس سی ریسپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی